اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ائر انڈیکس کی بات کریں گے لاہور کی کہ لاہور کا جو ائر انڈیکس ہے اسے انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے جبکہ پنجاب بھر میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے امرجنسی جو ہے وہ کس طرح نافذ کی گئی ہے کیا وجوہات ہیں اس پر ہم بات کریں گے سموک امرجنسی نافذ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ جو آلودہ ترین جو فضا ہے خطرناک یہ زہر آلودہ جو فضا ہے اس سے لوگ مختلف بیماری کو شکار ہو سکتے ہیں اور اگر ہم لاہور کی ہی بات کریں تو 386 ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جو محلیاتی ویب سائٹ جو ہے اس نے ریکارڈ کیا ہے اور اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ کیا بند ہونے جا رہی ہے یا جو سرکاری سکولز ہیں یا پرائیوٹ سکولز ہیں ان کے بند کیا جائے گا کیا لاعمل جو ہے اسے اختیار کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے پنجاب حکومت جو ہے اس نے کیا تمام جو پنجاب کے 36 اضلاح میں کیا ہدایات جاری کی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے سموک جو ہے اس میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ جو ہم محلیاتی علودگی کو کڑھول کرنے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے ساتھ سب سے پہلے آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ حوصلہ افضائی کے لیے میری چینل کو سسکوائب کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں ہم لاہور سے کہ لاہور کا جو ائر کالٹی انڈیکس ہے وہ 386 ہے اور 386 جو ہے وہ ائر انڈیکس جو ہے وہ کافی خطرناک ہے یعنی اسے جو محلیاتی جو ویب سائٹ ہے اس نے جو ائر انڈیکس کے حوالے سے ریکارڈ جو ہے اسے بتاتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے یہ کالٹی ائر کی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ انتہائی نقصان دے ہے اور اس پر کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ہدایت کی تھی کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام جو شہر ہیں وہاں سموک جو ہے اس کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جس پر فوری طور پر جو ہے وہ نگرہ وزرعالہ محسن نکوی جو ہیں ان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو سکولز ہیں پرائیویٹ ہیں سرکاری سکولز ہیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ ان کو ایک مہینے کے لیے بند کیا جائے ٹرانسپورٹ کو بند کیا جائے تاکہ کیونکہ دھوان چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی سموک کا باعث بنتی ہیں لیکن پھر بعد میں یہ سوچا گیا کہ نہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں بند کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ درست بھی تھا لیکن گاڑیاں مکمل طور پہ اگر ہم نظام بند کر دیں اس سے بھی پورا نظام ایک بند ہو جائے تھا تو اس میں اب کرنا کیا ہے کہ اس کے بچاؤ کے لیے سموک سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہے وہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز پر کو جو پرائیویٹ سکولز اسوسییشنز ہیں ان کو ہدایت کی گی سرکاری تمام سکولز میں جو وزرہ ہیں صوبائی وہ جا کے وزرز بھی کریں گے کہ اس کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ ماسک جو ہے وہ بچے لازمی پہنیں گے ٹیچرز جو ہیں وہ بھی پہنیں گے بچے بھی پہنیں گے اور ساتھ ساتھ جو سرکاری دفاتر میں رکھ کرنے والے جو ملازمین ہیں وہ ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی جو ماسک ہیں وہ پہنیں گے کیونکہ ماسک سے ظاہرین سی بات ہے کہ یہ ماسک ہم نے جب کووڈ میں استعمال کیا تھا تو ہم نے بہت اس سے فائدہ ہوا لوگ کرونا سے بچے تو ظاہرین سی بات ہے یہ جو سموگ ہے جو یہ اندر جاتی ہے پھپڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے گلے کو نقصان پہنچاتی ہے آنکھیں آنکھیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں تو اس میں جو اگر ہم بات کریں تبی مہرین کی تو تبی مہرین بھی جو ہے سوالے سے کہتے ہیں کہ ماسک جو ہے اسے لازم قرار جو ہے وہ دیا جائے ایسے سموگ سی زن میں اسے آپ سموگ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں تو اس لیے اسے جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ماسک کا جو استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس میں اب جو صوبائی وزراء ہیں وہ وزرٹس کریں گے مختلف پنجاب کے ڈسٹرکس کا شہروں کا اور وہاں پر جو ہے وہ چیک بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں جو عالمی محلیاتی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق 386 ائر انڈیکس کالٹی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور لاہور کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کی ایک یہ وجہیں بھی ہیں کہ وہاں پر بہت ساری فیکٹریز ملز سے نکلنے والا جو دھواں ہیں وہ آلودگی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شہر سے آؤٹ سائٹ پر تھوڑا سا جائیں شہر سے باہر نکلیں تو بھٹھے بھی بہت سارے جو بھٹھے ہیں وہ بھی دھواں چھوڑتے ہیں انٹوں کے جو بھٹھے ہیں وہ بھی آلودگی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ یہاں کسان جو ہیں ان کے خلاف جو چلان ہیں اسے واپس لینے کا جو نگرہ وزرعالہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں انہیں ہدایت کی ہے کہ جو کاشتکار ہیں ان کو ریلیف دیا جائے ان کے جو چلان ہیں وہ واپس کیا جائے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ جو فصلوں کی جو باقیات ہیں انہیں جلاتے ہیں تو ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کوپریٹ کریں وہ اس طرح سے نہ جلائیں کیونکہ جب فصلوں کی باقیات کو جلائے جاتا ہے تو وہ بھی سموک کا باعث بنتی ہے ہاں اب اس میں یہ ہوگا کہ جو بھٹوں کے جو مالکان ہیں ان کو تنبی کی جائے گی کہ وہ جو ہیں زگ زگ والے بھٹے جو ہیں وہ بنائیں کیونکہ بھٹوں سے نکلنے والا دھوان ملس سے نکلنے والا دھوان اور خاص طور پر جو گاڑیاں ہیں یہاں سختی کی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جو دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کے چلان بھی ہوں گے ان کو جرمانے بھی ان کو آئیت کیے جائیں گے اور اس حوالے سے جو اقدامات جو ہیں وہ کرنے کی ہدایت فوری طور پر جو ہیں وہ تمام ڈسٹرکٹی کمیشنرز ہیں ان کو کی گئی ہے تو یہ تھی آج کی جو تازہ ترین صورتحال تھی اس حوالے سے جو سموک امرجنسی نافذ کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے تھے اور آگے چل کے اس میں کیا جو ہے لائے مل تیار کیا جائے گا ابھی ابتدائی طور پر تو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اور انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کورا کرکٹ پڑا ہے ہم اس کو جلا دیتے ہیں گلیوں میں محلوں میں مختلف جگہاں پہ جلتا ہے لوگ جلاتے ہیں یہ نہیں آپ نے جلا یہ زہر الودہ یہ جو دھوا ہے یہ سموک کا بھی باعث بنتا ہے اور مختلف یہاں تک کی کینسر تک کی بیماریاں اس دھوئے سے باعث بنتی ہیں سبب بنتی ہیں یہ جو دھوا ہے یہ کورا کرکٹ پڑا ہے کچھ بھی پڑا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اسے جلا دیتے ہیں یہ نہیں کرنا جتنا ہم لوگ دیکھیں گاڑی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ گاڑی دھوا چھوڑ رہی ہے اس کو ورکشاپ پہ لے کے جائے چیک کروائیں اس کو ٹھیک کروائیں دھوئے چھوڑنے والی جو گاڑی ہیں ان کے خلاف کی کاروائی جو ہے وہ سخت ہو کیا تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار لازمی کی جائے گا اچھی کریں بری کریں رائے کا احسار جو ہے وہ لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں فیس بوک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ اسی طرح جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ لیٹس نیوز بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کریں فیل وقت مجھے اجازت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ